موسیقی 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 پھر کس طرف جا رہا ہے شاید ریزن بھی بنتی ہیں صافی اس ملک میں اگر تو ہماری امیدوں یا ہماری ایسپیریشن کے مطابق کام کریں تو پھر صافی کو اچھا سمجھتے ہیں صافی اگر ہماری امیدوں یا ہماری ایسپیریشن کے ادھر چلا جائے تو پھر صافی پہ کرٹیکل انگل آجا ہے اور صافی کو مسیحہ سمجھا جانا بھی ایک مسکنسپشن یہی کہہ رہا ہوں مثلا اس ملک میں جب بھی مارشاللہ لگا صافی سامنے آئے صافی انہیں کوڑے بھی کھائے میں بھی اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں دیکھیں نا وہ بھی اپنی پین اپنے تھوٹ اپنے ورڈ سے ہٹ کے بعد ہے کہ لیکن صافت سے تو ہٹ گئے نا اسی طرح سے جو ہمارے معاشرے میں جو آپ نے مجھے معاشرے کی بات کی بہت ایڈیالوگز بھی آگئے اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے لیکن ہسٹوری کے لیے جنللسٹ فرنچ ریولوشن میں ایسے بہت سارے صافی تھی جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنا دیتی لیکن پیارٹک سیچویشن میں آپ پہ رسکانسیبیلیٹی آتی ہے تھنکر تھے روسوں کی بات کر لیں والٹیئر کی بات کر لیں تھنکر تھے دیکھیں نا کوئی بین نہیں ہے میرے پہ آپ پہ کہ ہم پولیٹیکس کریں یا ہم کسی مومنٹ کیسا بنیں بٹ اگر ہارڈ کور جنللسٹ کی ایسیت سے پھر وہ نہیں مجھے ایک اور اہم نکتے پہ بات کریں اس سے پہلی میں پوچھنا ساری ہوں کہ ضرورت کیسے مطی پیش آتی ہے کہ ہم کسی ایکس ایمبیسیڈر کو نہ دیں عہدہ ہم یہ کسی ایکس جنرل کو عہدہ نہ دیں ہم کسی سینئر پولیٹیشن کو بھی عہدہ نہ دیں ہم یہ عہدہ کسی صحافی کو دے دیں یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس پیس کا عملتی ہے اس کے بعد مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا صحافی صحافی ریل میننگ میں رہتا ہے نہیں پہلے والے سوال لیکن ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہمارے سیاستدان کمزور لوگ ہیں ان کی اخلاقیات کمزور ہیں ان کے نظریات کمزور ہیں ان کو اپنی سیاسی جماعتوں میں وہ دانشوروں کو جگہ دیتے نہیں ہیں پڑے لکھوں کو ٹکٹ دیتے نہیں ہیں وہ ٹکٹ فروخت کرتے ہیں سینما کے ٹکٹ کی طرح تو جب پھر ان کو سپورٹ کی میڈیا میں ضرورت پڑتی ہے یا انٹلیکچور دانشمندوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان لوگ کی سپورٹ حاصل کرنے چاہتے ہیں جو پہنے سے میڈیا کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کی قصیدے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے مہتنے صحافی کمپیٹیوزی صحافت دانوں سے زیادہ پڑے لکھے ہیں پڑے لکھے ہیں اور یہ ایک علمیہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر وہ انٹلیکچورز نہیں ہیں جن کی تلاش سیاست دان پر صحافت میں کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے خاص کا جو صحافی زیادہ انہیں کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کا مو بند کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملالتے ہیں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حسین حکانی بینظیر بھٹو کے خلاف شرمناک قسم کی تصویریں ان کے اوپر ارزام لگا کہ وہ امریکہ میں چھپاتے رہے ہیں اس کے بعد بینظیر بھٹو نے ان کو اپنے ساتھ ملالیا اور جب بینظیر بھٹو سے کس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیونکہ ہمارے مخالف ہوگا تو یہ بڑا خطرناک ہے اسی طرح ابھی بھی دیکھ لیں کئی بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو بینظیر کے پہلے دور میں اور دوسرے دور میں نواز شریف کے دوروں میں پہلے ان کے خلاف لکھتے رہے نجم سیٹی کو دیکھ لیں میں بلکہ ان کے پرانے وہ ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا فائدے ٹائمز کے نواز شریف کو انہوں نے کرپٹ کہا ہوئے بددیانت کہا ہوئے ڈیفولٹر کہا ہو لکھا ہوئے اپنے ایڈیٹوریلز میں اور نواز شریف کو کہا یہ نہ اہل ہوگی لیکن جب ان سے ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ اب آپ پی سی بی کے چیئرمن کی ابھی آپ کو آپیچنٹی مل رہی ہے آپ نے کہا حکومت میں آپ کو عہدہ بھی مل گیا لیکن آپ کا شوق کیا ہے آپ کا پیشن کیا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ تو صحافت ہے تو مجھے بتایا کہ صحافت نہیں ہے یہ صحافت نہیں ہے یہ زلالت ہے ماظرس کے ساتھ یہ پروسٹیٹوشن ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ زلالت ہے کلم کو بیچ کے آپ عہدے پکڑ لینا یہ کوئی صحافت نہیں ہے یہ صحافت کا صدہ کرنے والے لوگ ہیں آج نجم سیٹنگ صاحب نے تین دفعہ سرکاری عہدے قبول کیے پہلے جو ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ جو صدر لگاری کی بنی تھی اس میں بھی یہ جو اعتصاب کے وزیر بن گئے تھے پھر جناب آپ دیکھ لیں یہ نواز شریف صاحب لیکن اس کے لئے وہ اور لوگ بھی تو بنے ہیں اور لوگ بھی بنے ہیں ملیہ لودی کو دیکھ لیں ایمبیسلر کی پوست پکڑ لی مشاہد حسین جو ایڈیٹر تھے انہوں نے جو ہے سیکٹری جنرل آج کا چوجہ شجاہد حسین کے بنے میں یہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ ایک دن صحافت چھوڑنے کا اعلان کریں اور کچھ حرصے بعد کچھ بھی آپ کر لیں آپ کو کوئی اتراز نہیں لیکن آپ اپنی صحافت کے جور پہ ٹھیک ہے شاکت I want you to comment on it کیونکہ this is not نجم سیٹھی oriented نہیں نہیں جیسے وہ بہتر لکمان کو لینے کا بہترگی ہے بات یہ انہوں نے کیا بات یہ ہے کہ آپ کو پولٹیکس پسند ہے تو آپ پولٹیکس کر سکتے ہیں but you have to leave the profession یہ ایک پرنسپل بات ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے پولٹیکس کرنی ہے آپ پولٹیکس کر سکتے ہیں but جو آپ کی ایک ایک پروفیشنل کپیسٹی یا پروفیشنل جنرلیسٹ ہے وہ آپ کو قوٹ کرنا پڑے گا لیکن شوقت ایک مجھے میری نالیج میں اضافہ کریں سوال کا جواب دیکھیں maybe I have been لیکن یہ میری نالیج میں نہیں ہے کہ اگر ایک جنرلیسٹ کا کوئی دوسرا پروفیشنل تو اسے جنرلیزم کیری نہیں کرنا چاہیے کیا انفیلیشن سینڈریجز کی کیا ہے اور کہ بیسیکلی law کیا گیا دیکھئے law شاہ تو ہے نہیں ہمارے ملک میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے یہ جنرلیسٹ ایتھکس کے خلاف ہے یہ پروفیشنل law تو ہے نہیں لیکن ایسا بھی تو سکتے جو آپ کی نظری قابسی نے نہیں دیکھئے بات سنیں بات سنیں فرض کیا ہے آپ نے پولیٹکس کی ہے آپ نے why party جوائن کر لی ہے why party کے آپ spokesperson بن گئے ہیں کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں spokesperson شیپ آپ کو مل جانی ہے تو کیا why party کے بارے میں جب آپ پروفیشنل میں لکھیں گے یا بولیں گے would you do justice with your profession no آپ کا تو as implied meaning آپ کا تو کام ہے why party کو defend کرنا آپ نے why party کو defend کرنا دوسرا دوسرا جو جنرلسٹ کمیٹیوں کے ممبر بنتے ہیں let's talk about very current scenario کہ طالبان کمیٹی میں جنرلسٹ چلے گئے ہیں کیا یہ کسی کسی لالچ کے لیے گئے ہیں کیا یہ کسی عوضے کی کشش کے لیے گئے ہیں میں نہیں سمجھتا لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ آپ ideologues ہیں آپ جن دوگوں کے ساتھ dialogue کر رہے ہیں آپ ان کی ideologues کو آپ endorse کرتے ہیں in a way بہت سارے اس ملک میں لوگ ہیں جو اس ideologues کو endorse نہ کرتے ہیں پھر بات وہی آتی ہے کہ جب آپ لکھیں گے you will be influenced by that ideologues یہاں یہاں آ کر ہمارا اعتراض ہوتا ہے یہ جو ہم کمیٹی میں صحافی شامل ہوئے ہیں یہ غلط ہے کہ آپ کو کوئی مفاد نہیں ملنا مفادات جو ہیں واضح نہیں ہوتے کبھی بھی کہ آپ کو کوئی تنخواہ نہیں مل لی لیکن اب انفان صدیقی صاحب اگر وزیر کے عوضے پہ فائز ہو گئے ہیں قومی سلامتی کے مشیر بن گئے ہیں تو ان کو جو کچھ مرات یا عوضہ یا ملے ہیں ہمیں نہیں پتا ان کو وہ تنخواہ کی صورت میں مل رہا ہے یا کسی اور سیاسی مفاد کی صورت میں مل رہا ہے جو کبھی سامنے نہیں آئے گا یہ لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو لوگ اس طرح کی مذاکراتی کمیٹیوں میں صحافے شامل ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ سیاسی حکومت کی کمزوریوں اور نا اہلیوں پہ پردہ ڈارنے کے لیے شامل ہوتے ہیں اور بچاتے ہیں ایسی نا اہل حکومتوں کو اور سیافتدانوں کو جو ووٹ لگتے ہیں لوگوں سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں امن کے لیے اور پھر لوگ بھی نہیں ہوتے جن لوگوں کی یہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں نا ان کی تو پہلے ہی آرڈیالوجی وہی ہے جو حکومت کی ہے وہ اگر امنیسٹر نہیں تو وہ پھر بھی پردہ ڈالیں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین جو بریک کے پاس واپس آئیں گے تو اس نقطے پہ بھی بات کریں گے کل میری کس سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا کہ جب مجھے پی ایم ایلائن کا پوائنٹ آف ڈیو جاننا ہوتا ہے تو میں ارطان صدیقی کوئی کولمز پڑھ لیتا ہوں ویسے میں ان کا ریڈر نہیں ہوں تو لوگ پھر ایسا کیوں سوچتے ہیں ان کے بارے میں ایک بریک لیتا ہے پھر واپس آئیں پروگرامس کو شامدید ناظرین شاہد صاحب میں نے بریک سے پہلے جو آپ سے ایک اوبزرویشن شیئر کی دی کہ کچھ کولمس کے کولمز لوگ سپ ایک پٹیکلر پارٹی کی رائے جاننے کے لیے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسے انڈی کولمز میں ایک نیوٹرل رائے نہیں ہوتے ہیں مرتی اللہ جان کی اس بات سے اس وجہ سے ڈسیگری کر رہا تھا کہ دوری جی نہیں کہ پیسے ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آڈیالوجی بہت زیادہ کر چکی ہے اس کی میں ایک اور ایکزیمپل دوں میریٹ یہاں پہ تباہ ہوا اسلامباد میں معصوم انسان مارے گئے پھر ایک جنرلیس نے ایک بڑے اخوار میں دوسرے دن لکھا کہ جی وہاں پر امریکی ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ صحیح ہوا ہے تو ایک نیشنل ڈیویٹ کی ایک ڈائریکشن ہی بدل گئی تو آڈیالوجی بیس جو جنرلیزم ہے کہ اپنے اوپر فرق سمجھتے ہیں جو ابھی بریک میں آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ایمان کا پہلا درجہ یا دوسرا درجہ اگر اس یہ چیز انکلکیٹ ہو جنرلیزم کے مہند میں تو اپنی طرف سے تو وہ نیک کام کر رہے ہیں دیکھیں نا پروفیشن میں ارننگ دی ہو رہی ہے اپنے ایڈیالوجی کی خدمت میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کرتے ہیں جیسا ہی کرتے ہیں ہم تو ایک ایک بیسیکلی ہارڈ کور جنرلیزم کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں چلتی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ صرف پاکستان میں ہے دیکھیں نا امریکن ایڈمیسٹریشن تو اپنی فورن پالیسی ان کا میجن انسٹرومنٹ آف پالیسی ہی میڈیا تو جب دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ آ جائے اور اس میں اگر ہمارے ایڈیالوج جو بھی ہیں وہ لیفٹ کے ہیں وہ رائٹ کے ہیں وہ سینٹر آف دہ لیفٹ ہے رائٹ آف دہ سینٹر ہے میں اس سے مجھے کوئی نہیں ہے لیکن صرف پیسے کی خاطر لیکن شاکر وہ لوگ جن کوئی اپرچنلٹی ملتی ہے اور وہ لوگ جن کوئی اپرچنلٹی نہیں ملتی وہ یہ بھی آرگیمنٹ کرتے ہیں چونکہ یہ اگزیکلی انلافل نہیں ہے جیسے میں بریک میں بھی ڈسکس کیا میں مباشر لبان صاحب لائن سے موجود ہے ان کا موقف اگر آپ کی جازت تو میں لے لوں بہت شکریہ مباشر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے مباشر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں نے کریر پرسو کیا یا بریک لی کیا انسلنس ہوتا ہے نہیں تھی اس کا میں نے بریک لی اور جب میں میں گیا تھا منسٹر تھا کچھ مہینوں کے لئے ستو چار بزار پن کی اور پھائی مہینوں کے بعد تو میں نے پھر نیوز ون ہی جوائن کیا تھا اس وقت اور کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی پاتھی ہے کہ میں نے وہ نہیں کیا جو سیٹی صاحب نے کیا یا دیگر کچھ لوگوں نے کیا کہ جیسے وہ پروگرام بھی کرتے رہے کولم بھی لکھتے رہے اور ساتھ اپنی چیف انسٹری بھی چلاتے رہے which is a conflict of interest اور میں نے ریزائن کیا تھا میں کمپنی چھوڑ کے اپنا پروگرام چھوڑ کے وہاں پہ گیا تھا پھر میں آیا ہوں میں نے ریزائن کیا وہاں پہ الگ وہاں پھر میں نے اپنا پروگرام شروع کیا تاکہ conflict of interest نہ ہو یہاں پہ تو پتہ نہیں اس وقت مرائلیٹی اور ایتکس کا نام ہی کوئی نہیں ہے لیکن مباشر صاحب ایک اپنین یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک اپنیٹی ایسی 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 پ کرتے ہو اور اس کو میں مذاکراتی کمیٹیوں میں بھی جو جنرلیسس ہے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہوں تو ایک اپنین یہ ہے کہ it is not natural that you remain neutral you have to be influence کچھ لوگ اس پہ believe ہی نہیں کرتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسے متی علی جان صاحب نے یہ کمنٹ دیئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کچھ فائدہ ہو فائدے کے بغیر تو possible ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوتا ہے کس نے کمنٹ دیا جی یہ متی علی جان صاحب بھی پرگرام میں موجود ہے ان کی ارائے نہیں صحیح کا ہے انہوں نے دیکھیں benefit تو ضرور ہوتا ہے آپ کسی کو personal benefit میں یہ کہوں گا کہ پنجابی کا word ایک شرک بھی ہوتی ہے ایک شرک بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک benefit ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ پرکس بھی کوئی اس میں pros and cons وے کرتے ہیں اس میں تو متی سے میں اگری کروں گا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو جوائن چلاتے ہیں تو وہ conflict of interest ضرور ہے نیوٹرل نہ ہونا تو بھی بھی آپ پرگرام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ کی جماعت اسلامی کے ساتھ affiliation ہو اور آپ تب بھی promotion affiliation emotional affiliation کی بات کرو میں کارکون کی بات نہیں کر رہا کہ آپ رکون ہو یا کارکون ہو affiliation ہونا یا کوئی tilt ہونا برا نہیں اگر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مجھے فلاں بہتر لگتا ہے یا فلاں بہتر نہیں لگتا لیکن اگر آپ یہ پروگرام کرتے وے کوئی عوضہ لیتی ہیں اور آپ نیوز ون کو ہی فائدہ دیتی ہیں کانٹریکٹ چاہ کے دیتی ہیں تو وہ ایک serious conflict اپنی چاہتی ہیں شاکست آپ کا کمنٹ سنا بیجی جگہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ایک انپروفیشنل بات ہوتی ہے اگر آپ ریزائن کریں اور اس حکومتی ذمہ داری کو سنبھالیں تو ایک ایک دیکھئی ریزائن کر کے آپ اس پروفیشن سے بالکل ہی چلے گئے پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے politics جوائن کر لی آپ نے ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی شخص ہو آپ انفرز کیا آپ نے نیوز ون کا یہ شوڑ دیا اور بطول راج پود جو ہیں وہ منسٹر بن گئی ہیں کسی نے تو آپ کو منسٹر بنائے کسی کے ایجنڈے کو آپ نے فالو کیا ہے کسی نے آپ کو تین مہینے چھ مہینے تین سال پانچ سال کے لیے منسٹر بنایا ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں اس پوزیشن کو چھوڑ کے میں واپس آ رہی ہوں جنرلزم میں کیا آپ اس ایڈمیسٹریشن اس شخص یا اس پارٹی کے خلاف انڈیپینڈنٹ کومنٹ کریں گی انڈیپینڈنٹ بات کریں گی یا پانچ سال تین سال تین مہینے کا جب ایک اکاؤنٹ پوچھا جائے گا آپ سے تو آپ اس کو ڈیفنڈ کریں گی یا اس اکاؤنٹ میں آپ ایک انڈیپینڈنٹ بیو لیں گی وہاں پر آ کے مبشی 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 صاحب نے ابھی بھی آئی ہو بھر ایک سن رہے ہو میری بات سن دیکھیں ہر ایک کی رائے جو میں اپرام کر رائے کا فرق ہی باری باری بھائیں باری جب انٹریم گورن میں آتے ہیں تو آپ تمام پارٹیز کے کنسنسس سے آتے ہیں اگر سیٹی صاحب ابھی آئے فور انسنس تو ان کے اپر تمام جو پارٹیز تھی جس میں اپوزیشن کی پارٹیز شامل تھی انہوں نے کنسنسس دیا تھا اور ان کو آن بورد لیا گیا تھا اس وقت ممکن نہیں ہے ہاں وہاں پہ رہ کے اگر آپ اپنے کام میں حائل ہونے دیں تو وہ ممکن ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلکل کو فرشتے آئیں گے اور وہ بلکل یعنی لیبورٹری سے نکلیں گے جن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا کوئی ان کا رنگ نہیں ہوگا کوئی نقصل نہیں ہوگی تو یہ زیادتی کی بات ہے ماتی ماتی کا مجھے کمنٹ لینے میں اس پر بھی ریسپیکٹ بات یہ بچوں والی بات ہے ایک وزیر مشرف کے دور میں رہا ہے وہ نجم سیٹھی پہ اتراز یہ دونوں ایک جیسے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی صحافت تھرک پہ نہیں ہوتی ہے یہ سیاست میں رہے سیاست 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 دونوں تھرک پوری کرتے ہیں کبھی حکومت میں تھرک پوری کرتے ہیں کبھی صحافت میں آکے تھرک پوری کرتے ہیں اور بیٹھ کے مشرف حکومت میں وزیر بھی رہے ان کے آگ میں پروگرام بھی کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں میں چھوٹی لے کر گیا کوئی چھوٹی لے کے جاتا مالک صاحب پی ڈی وی کے امڈی لگنے کی خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹی لے کے سی ڈی سے ٹھیک کرتے ہیں مباشر لکمان صاحب چھوٹی لے کے صاحب کس طرح سے بلیک میلنگ کرتے دون نمبری کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشریز کر کے پیسے کھاتے کس طرح انہوں نے دون میں پیسے کھائے کس طرح انہوں نے وقت پیسے کھائے وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن میں تو رزائنگ مباشر صاحب مجھے 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 پرگرام دروپ کیے کہ جس کی نے کیے تو دوبارہ لائن پھلے میں دوہزار آٹھ میں کون سے اتفاق رائے سے کیر ٹیکر گورمنٹ بنی تھی دیکھیں نا کاف لیگ کی اسمبلی ختم ہوئی تھی جنرل پروید مشرف ابھی تک اقتدار میں تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ہوئی اس وقت کوئی یہ نا تو آرٹیکل کانسیوشن کا یہ آیا تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ بنائیں اس وقت یونی لیٹرل سیٹ اپ تھا سارا وہ مشرف کا ہینڈ پکٹ سارا سیٹ سیٹ اپ تھا لیکن وہ کہہ رہی کہ الحمدلل میں باعث نہیں رہا اور میرا ایکسپیڈنس بہت اچھا رہا چلے گئے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں اگر بات یہ کروں گا یہ انتہائی غلط بات ہے آپ کہیں کہ سحافت چھوڑ کے سحافت کر لیں اس طرح نہیں ہوتا ایک منستر مشرف کا نجم سیٹی اس طرح کے لوگ اچھ نہیں لگتے تنقید کرتے میں دوسروں پہ کوئی اور بات ہے کہ اپنے کلم کو چھوڑ کے آپ حکومت کا ڈنڈا اٹھا لیں پھر حکومت کے لیے شرم کی بات ہے اپنے آپ کو اتنے بڑے سیاست دان کہتے ہیں وزیراعظم حاؤسز میں بیٹھتے ہیں وفاقی وزراء ہیں ان کی پارٹی میں ایک قابل بندہ نہیں ہوتا جو ایک جملہ سیدھا لگ سکے اپنی حکومت کے لیے اور یہ صحافیوں کو قرائے پہ حاصل کرتے اور ان کو عدے دیتے پھر تیسرا میڈیا کے اداروں کے لیے شرم کی بات ہے جو ایسے صحافیوں کو اپنے اداروں میں جگہ دیتے ہیں اخلاقی بات ہے صحافت کو صرف اس کام کے لیے چھوڑ دیں مالی فائدہ ضروری نہیں ہے یہ انٹیلیکچل کرپشن ہے ہوتے ہیں اگین میں متی اللہ جان سے ڈیفر کروں گا اس لیے کہ جب دو پارٹیز آپس میں جنگ کر رہی ہیں گورنمنٹ ورسیس طالبان تو گورنمنٹ کا منسٹر بیٹھ جائے اور ادھر سے شاید اللہ شاید بیٹھ جائے یا ملہ فضل اللہ بیٹھ جائے یہ پاسیبل نہیں ہے وہ لوگ جو تھوڑا بہت ان کی انکلیشن رکھتے ہیں تھوڑی بہت ان کی انکلیشن رکھتے ہیں اور دونوں طرف سے ایکسیپٹیبلیٹی ہے نیچرلی انیشیلی وہی بیٹھیں گے اس میں چاہے جنرلسٹ ہوں اس میں چاہے وہ ٹاجر بیٹھ جائیں اس میں کوئی بھی بیٹھ جائے ٹھیک ہے اس میں تو مجھے نہیں اطراز مجھے تو اطراز ہے کہ ہمارے اپنے جنرلسٹوں پہ کہ جب یہ ٹیم میں بیٹھیں گے پھر لکھتے بھی ہیں جب آپ لکھیں گے تو امپارشل نہیں رہ سکتے آپ بیٹھیں بھلی ہمیں نہیں ہے کوئی اطراز لیکن اس پروفیشن میں رہتے ہوئے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ امپارشل نہیں رہ سکتے ہیں اور جب مذاکرات کے ساتھ مزاکرات کے ساتھ میڈیا ڈسکیشن شروع آپ دوسری بات جو آپ کی ہے میڈیا ڈسکیشن کی اس میں میں تھوڑا سا آپ سے بھی ڈس ایگری کروں گا دیکھیں میں ایک ویور ہوں میں نے ساڑھے تین سو چار سو روپے مہینے کے برتا ہوں اس ٹیوریزم کا یہ مسئلہ صرف میران شاہ میر علی یا دیر یا چترال کا نہیں ہے یہ ٹیوریزم ابھی خانوال میں سویسائیڈ ہو گیا یہ کراچی میں ہو رہا ہے یہ کوئٹا میں ہو رہا ہے یہ گلگت میں ہو رہا ہے لاہور مال روڈ پہ کون سا چوک ہے نیول وار کالیج سے لے کے کچھری چوک تک جہاں پر بم بلاسپ نہیں ہوا پیپل وانٹ ٹو نو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے ان کے فیٹ کے حوالے سے ان کی زندگی کی سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ میڈیا میں میڈیا یہ میڈیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے تو انفارم دی پبلک لوگوں کو اطلاع دینا کیا ہو رہا ہے لوگوں کی بھی کیوراستی ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے تو پھر تو میں ایکسپلور کروں گا یہ ان کمیٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس طرح کمیٹی کے اندر میجر آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے چوپ رہا ہو بھائی ابھی وقت نہیں ہے بات کرنے کا لیکن وہ ٹاک شوز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاں یا تو آپ پالیسی بنا کے آئیں اندر اپنی ڈسکیشن کر کے آئیں کہ بھئی یہ بات کرنے یہ بات نہیں کرنے یہ ہوتا ہے ٹاکس میں بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی بہت ساری چیزیں بتا دی جاتی لیکن آپ کے کہنے مجھے باتی کو بشاہ رہتی رہے ہیں آپ کے کہنے مطلب یہ کہ وہ ٹرگر نہ کرتے وہ خود اتنا ملیا پہ نہ آتے تو ہم بھی ان کے بارے بات نہ کر رہے ہوتے بہت ہی مجھے بتائیں کہ اب تو شروع ہو گیا اب تو ہو گیا یہ لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آپ بھی جسکس کر رہے ہیں کیا ہم اس کو جسکس کر رہے ہیں جو جو اس کمیٹی کے اندر لوگ ہیں جب وہ دوبارہ سیاست چھوڑ کے صاحفت میں آئیں گے کالم لکھیں گے تو ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنی سیاسی جو وابستی ہیں ان کا ہر کالم کے ساتھ ذکر کریں کہ ہم سیکرٹری ایوان صدر رہے ہم جو ہیں حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ رہے اور یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد پھر اپنا تطریہ دیں یہ ایک سب سے بڑی صافتی بدیانتی ہے کہ جو آپ کے مالی سیاسی نظریاتی یا پیشہ کرانا وہ مجھے ان کا ذکر کی بغیر ہم تطریہ کرتے رہے ہیں مگر مجھے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں میں اور آپ جس پر پروگرامز کہنا ہے اور نہ ہی ہم اس ایریا کو پرٹیکلرلی رپیزینٹ کرتے ہیں لیکن ہم ایک جنرلیس کی ایسی اس کو ڈسکس کرنے کا رایت سی دیتے ہیں اور دو ہی نیشنل سیکیوریٹی میٹر ہے پرگر انہوں نے خود کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ہم اس کو غیر متنازہ بناے بغیر ڈسکس کریں دیکھیں متنازہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے جو چیز میرے لئے متنازہ ہے وہ آپ کے لئے غیر متنازہ ہے تو یہ سارے سبجیکٹیو باتیں ہیں ہم نے لوگوں تک انفرمیشن پہنچانی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کمیٹی میں اگر کوئی سینئر صحافی ہمارے آگئے تو ہم لوگ انفرمیشن دینا بند کر دی یا ان سے سوالات کرنا چھوڑ دیں اگر سینئر صحافی کمیٹیوں میں آتے ہیں تو پھر لوگوں کے سوالوں کا اور صحافیوں کے سوالوں کا جواب دینے کی بھی جررت ہونی چاہیے ان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سینئر صحافی سمجھ کہ لوگوں کے اور صحافیوں کے جو جوسرے ان کے کلیگ صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہ لیں یا صحافی ان کا لحاظ کرنا شروع ہو جائے نہیں اگر انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے پھر وہ جواب دے ہیں بلکل اسی طرح جیسے کوئی سیاسدہ ان جواب دے ہوتا ہے تو وہ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ہم کمیٹی کے اندر بیٹھیں تو اس لئے کمیٹی کی باتیں یار آپ یہ سوال مت کریں یہ وہ سوال نہ کریں اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ آپ کے ایسی صحافی والی نہیں ہیں اب آپ عوام کو جواب دیں کیونکہ آپ نے یہ عدی قبول کیے ہیں ٹھیک ہے سینکیو بری شورٹ کمنٹ ہم اس کو متنازع بنایا بغیر ڈسکس کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم دیکھیں نا متنازع غیر متنازع کوئی نہیں ہے ایک بہت بڑی ملک میں ڈیویلمنٹ ہے ایوریون wants to know ایوریون has the right to know جب ہم صحافی خود ہی کہتے ہیں کہ right to know right to information اگر پبلک کی بات آ بہی ہے تو ہم deny کریں کہ نہیں نہیں ہم sensitive issue میں جا رہے ہیں ہم اس کو controversial کر رہے ہیں یہ کوئی non-controversion نہیں ہے مجھے چاہیے کہ بھائی میری security کے بارے میں یہ جو dialogue ہو رہا ہے کیا اس direction میں جا رہا ہے یہ نہیں جا رہا ہے اور as a citizen میرا right and right to know بہت شکریہ آپ دونوں کا program میں جوئن کرنے کے لیے ناظرین اب program کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک فیک شیئر کروں کہ ابھی مباشر لکمان صاحب میری program میں تھے اور show کے دوران ہی انہوں نے مجھے text message کر کے کہا ہے کہ دیکھیں جی اگر آپ میری خلاف show کرنا چاہتی تھی تو مجھے میرے ساتھ بٹھا کے میرے show کر لیتی ایسا بالکل بھی نہیں تھا show کا topic یہ تھا کہ وہ journalist جو نگران حکومت میں کوئی order لیتے ہیں یا مذاکراتی committee جو recently ہماری history میں ایک example ہے اس کے حصہ بنتے ہیں تو ان کے journalistic فرائیت پھر کتنا اثر پڑتا ہے چونکہ ان کو اس بات experience ہے اور میرا سوال بھی یہی تھا تو مباشر صاحب آپ کے junior ہے تیس سوال اگر آپ سمجھ لیتے تو آپ میرے بارے میں comment نہ کرتے اور ایکشلی expected کہ آپ complete show میں رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے lines پھو دی ڈسکنیک کیتی اس لئے آپ نے SMS بھی کر دیا next time join کی دیگا program دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ